بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حدیثِ قدسی میں فرمانِ حق فالہ ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں اب میرا بندہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان رکھیں اس حدیثِ قدسی کو ہم دو پہلوں کے اندر دیکھیں گے ایک کا تعلق ظاہر سے ہوگا اور دوسرے کا تعلق باطن سے ہوگا چونکہ ہم راہِ معرفت کی طرف جا رہے ہیں اور سلوک کا رستہ ہم لوگوں نے احتیار کیا ہے تو اس سلوک کے رستے کے اندر اس حدیثِ قدسی کو جب میں نے پڑھا تو نہ چیز کو اس کی اہمیت جو وضع کروائی گی نہ چیز کو جو اس کی اہمیت بتائی گی وہ اہمیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں پس جس طرح سے وہ چاہے مجھ سے گمان کرے ظاہر میں اس کا تعلق دیکھئے ظاہر میں اس کا تعلق یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں ہم اپنے آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ہمیشہ پوزیٹف سوچنا چاہئے ہمیشہ اچھا سوچنا چاہئے ہمیشہ جو ہے وہ یہ سوچنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری امیدوں کو پورا فرمائیں گے ہر حالت کے اندر اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہئے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں بہت سے گمانوں سے بچوں کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یعنی اپنے آپ کو لیمٹ میں رکھے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ خود کو لیمٹ کے اندر بند رکھو کہ اتنے گمان نہیں کرو گمان کو بھی سوچ سمجھ کر کرو کہ جیسا تم گمان کرو گے میں ویسا ہوں گا سمپل سے ایک ایک سمپل لیتے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے کہ آج میرے ساتھ کچھ برا ہوگا لٹرلی اگر آپ اس کے اوپر بلیف کے وجہیں گے آج میرے ساتھ کچھ برا ہوگا تو آپ کے ساتھ کچھ برا ہوگا ضرور ہوگا اس کی انٹینسٹی آپ کے یقین پر ڈپینڈ کرے گی کہ کتنی انٹینسٹی کا برا ہوگا کتنا فیر آپ کے اندر آئے یہ سوچ گے کہ آج میرے ساتھ برا ہوگا کتنے فرائٹنڈ ہوئے ہیں آپ یہ سوچ کر کہ کتنا برا ہوگا اس انٹینسٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنا برا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو گمان کرتا ہے میں اسے اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا یہ ظاہری حالت جو میں نے آپ کو بتائی کہ اپنے ظاہر کے کاموں کے اندر ڈیلی بیسس کے اندر پوزیٹیوٹی میں جانا یہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا آسان کر دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب پوزیٹیوٹی میں جاؤ تو گمان کو لیمٹ کر لو اس طرح نہ ہو کہ تم بار بار جو ہے وہ عجیب و غریب گمان کرتے جاؤ اور بعض گمان جو ہے وہ گناہ بھی ہیں جیسے آپ گمان کریں کہ گمان گناہ بھی ہیں اب اس کا پہلو جو معرفت کی طرح جاتا ہے اس میں اللہ کا بارک و تعالی نے ایک خطورت بات جو ہے وہ بیان فرمائی ہے جو لوگ اسم اللہ ازاد سے ذکر کرتے ہیں جو لوگ اسم اللہ ازاد سے پڑھتے ہیں جو لوگ اسم اللہ ازاد سے اتیار کرتے ہیں وہ تمام میرے بہن اور بھائی اس بات کو بہخوبی اپنے اندر ڈال لیں گے اور بہخوبی اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل پہرہ بھی ہوں گے اللہ تعالی نے معرفت کا جو اس کا پہلو بیان فرمایا فرمایا جب وہ میری ذات کا گمان اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی ذات کا گمان اپنی ذات کے اندر کرتا ہے تو بے شک وہ جب آ لیتا ہے یعنی آپ گمان کرنا ہے آپ کو ڈیلی بیسنس کے لئے آپ کو ٹھنگ کرنا ہے پوزیٹیف تنگن کے اندر جانا ہے پوزیٹیف تنگ کرنا ہے جو بھی آپ کے ساتھ سیٹویشن چل رہے ہیں آپ کو سکتا ہے پوزیٹیف رہنا ہے ہر سیٹویشن کے اندر آپ کو پوزیٹیف رہنا ہے اور جب آپ سب اللہ ذات پڑھیں ذکر اللہ کے لے کر بیٹھیں ذکر اللہ کے اندر آپ نے کیا گمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی میرے اندر ہے اس گمان کو گمان کیا پرسپشن آپ کا پرسپشن ہونا تھی کہ ذاتِ باری تعالیٰ میرے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ مجھ سے گمان کرتا ہے کہ میں اس کے اندر موجود تو بے شک وہ مجھے پا لیتا ہے فرمانِ حق تعالیٰ ہے میں تمہاری جان کے اندر ہوں کیا تمہیں نہیں دکھائی دیتا البتہ اس راہ میں صرف انسان ہی چل سکتا ہے کہ انسان اگر چشمِ مسیرت کھولے تو وہ ہر وقت زیادہ حق کے مشاہدہ میں غرق رہتا ہے ورنہ حدیثِ قبطی میں فرمانِ حق تعالیٰ ہے حلقت کے لحاظ سے دلگدے اور انسان کو ایک ہی جنس یعنی اربعہ ناصر سے پیدا کیا گیا ہے جس شخص کو ہمارکتِ حق تعالیٰ حاصل نہیں اور وہ سلک سلوکتو سلوکتو نہیں جانتا اس نے چاہے ہزاروں کتابیں کونہ پڑھ کنوں وہ جاہل ہی رہتا ہے کہ اس کی زبان زندہ اور مگر زندہ مردہ رہتا ہے کہ اس رہ کے اندر صرف انسان ہی چل سکتا ہے انسان اس بات کو پوائنٹ آٹ کیجئے کہ اس رہ میں صرف انسان ہی چل سکتا ہے انسان کون ہے انسان وہ ہے جس نے مقام انسانیت کو جان لیا ہے جس نے اس سجدے کی حیثیت کو جان لیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا اس سجدے کی حیثیت کو اس بندے نے جانا وہ انسان ہے اور اس انسان کو اس راہ سلوک کے اندر جب اس کی چشم بصیرت اسم اللہ ذات سے کھلتی ہے وہ اسم اللہ ذات کے نور سے دیکھتا ہے تو پھر وہ اللہ کو اپنے اندر پاتا ہے وہ اللہ کو اپنے اندر موجود دیکھتا ہے کیونکہ قرآن میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر ہوں کہ میں تمہارے اندر ہوں مجتم نہیں دیکھتے پھر حدیث کرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ارشاد فرما دیا کہ اگر وہ گمان کرے کہ میں اس کے اندر ہوں تو وہ مجھے پا لے گا تو دیر کون کہہ رہا ہے پیچھا کون چھڑا رہا ہے دور کون جا رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کون ترپ نہیں بکھا رہا ہے وہ انسان جس نے مقام میں انسانیت کو پایا ہی نہیں جس نے مقام میں انسانیت کو جانا ہی نہیں وہ انسان اس تمام نعمت کو چھوڑنے کا وہ سوچ چکا ہے وہ انسان جو اس نعمت کی طرف نہیں جاتا اللہ کی نظر میں وہ گدر کے پر آتا ہے طلب آپ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عملہ ذات پڑھنے اس پر عمل کرنے اور اس عملہ ذات سے اتنے طرف میں بصیرت کو کھولنے کی طاقت عطا فرمائے اور ہمیں اس کمان میں پختغی عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے اندر ہے تاکہ ہم سب کو اس کا دیدار نصیب ہو جائے وآخر الدعوانا عدی الحمدللہ رب العالمين